قرآن کریم کا نزول عام طور سے پہلی دو صورتوں کے تحت ہوتا تھا یعنی یا تو حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ کر آپ کو قرآن کریم سناتے تھے یا آپ کو کھنٹیوں کسی آواز آتی تھی یعنی فرشتہ آپ کے سامنے نہیں آتا تھا لیکن جو کچھ قرآن کی آیات نازل ہونی ہوتی تھی وہ آپ کو ایک آواز کی شکل میں آپ کو سنائی دیتی تھی جس کے لئے آپ نے پہلے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے گھنٹیوں کسی آواز آتی ہے بہرحال اس طرح تئیس سال تک قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ جاری ہوا یہ بات تو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم نازل ہونے کا سلسلہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے غار حرہ میں شروع ہوا جہاں آپ بکسرت عبادت کی غرض سے اعتقاف کرنے کے لئے تشریف لجائے کرتے تھے اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے وہیں پر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ صلوہ السلام آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے اور یہ پہلی وحی تیسوے پارے کی سورہ علق میں پہلی پانچ آیتیں ہیں یعنی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ان آیتوں سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا اور پھر وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی مختلف آیتیں اور بعض اقات پوری پوری صورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں یہاں تک کہ تئیس سال کی مدت میں آپ کے پاس قرآن کریم کا مکمل نزول ہو گیا یہ بات تہشدہ ہے کہ سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک اللذی خلق سی البتہ سب سے آخری آیت کونسی ہے اس میں روایتیں مختلف ہیں بہرحال جب بھی قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا یا اس کی کچھ آیتیں آپ پر بطور بحی نازل کی جاتیں تو اس وقت آپ صحابہ کرام میں سے کسی کو بلوا کر اس کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے یہ مجزد ظاہر کرانا تھا کہ ایک طرف آپ امی ہیں لکھتے پڑھتے نہیں ہیں اور دوسری طرف آپ کی زبان مبارک پر ایسا کلام جاری ہو رہا ہے جس کے آگے عربوں کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیئے اور پھر وہ کلام آپ کی حافظے میں اس طرح محفوظ ہو گیا کہ آپ کو کبھی اس سلسلے میں بھول پیش نہیں آئی تو اس سے دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ یہ خود آپ کا بنائے ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ جلالہ کا بھیجا ہوا کلام ہے اس غرض کے لیے آپ کو امی رکھا گیا تھا یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے لیکن جب قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ صحابہ اکرام میں سے کسی کو بلا کر اس کو جتنا حصہ نازل ہوا ہے وہ لکھوا دیا کرتے تھے اس موقع پر خاص طور پر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گربی لگتی تھی اور آپ کے جسم مبارک پر پسینے کے قطرے موٹیوں کی طرح ڈھلکتے لگتے تھے پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں کسی جانور کے مونڈے کی ہڈی یا کسی اور چیز کا کوئی ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا یہاں تک کہ جب میں لکھ فارغ ہوتا تو قرآن نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں کوئی پروگزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے حضرت زید بن صحابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی اور بہت سے صحابہ وہی لکھنے کے فرائض انجام دیتے تھے جن میں حضرت خلافہ راشدین صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت عبی ابن قعب حضرت زبیر ابن عوام حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت خالد ابن بلید حضرت صحابت ابن قیس حضرت ابان ابن سعید رضی اللہ عنہ اجمعین یہ حضرات بطور خاص قابل ذکر ہیں جن کو آپ وقتا فوقتا بلا کر نازل ہونے والی وحی لکھ آیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ وحی لکھنے والے کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلان صورت میں فلان فلان آیت کے بعد لکھا جائے اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا اس لئے قرآن آیات زیادہ تر پتھر کی سیلوں پر چمڑوں کے پارچوں پر خجور کی شاخوں پر بانس کے ٹکڑوں پر درست کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھ جائے کرتی تھی البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے تھے اس طرح اہز رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو خود ربی کریم صلو رضو علم صلی اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں لکھ وائے تھا اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق تحریروں کی شکل میں تھا اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ اکرام اپنی یاد داشت کے لیے قرآن کریم کی آیتیں اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ اسلام کے بالکل اپدائی عہد سے جاری ہو چکا تھا جیسا کہ آپ بہن اور حضور کے بہن ہوئی حضرت سعید ابن زید نے ایک صحیفے میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی تھی جو سورہ تعاہ پر مشتمل تھی اور حضرت عمر نے ان کو پڑھا لیکن حضور اکدس کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی قیفیت یہ تھی کہ وہ متفرن ایک اشیاء پر لکھے ہوئے تھے کوئی آیت چمڑے پر لکھے ہوئی ہے کوئی درست کے پتے پر لکھے ہوئی ہے کوئی ہڈی پر یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے کسی صحابی کے پاس دس پان صورت لکھے تھی اور کسی کے لیکن اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نسخے جو متفرق طور پر تیار ہوئے تھے یہ کوئی اجنبی قسم کے نسخے تھے واقعہ یہ ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ بھروسہ اپنے حافظے پر کیا جاتا تھا اور جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی رسول کریم سرور عالم صلی اللہ کر سناتے اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتے اور سکھاتے اور لوگوں کو اس کو یاد کرنے کی ترغیب بھی دیتے نتیجہ یہ کہ صحابہ اکرام ان آیتوں کو اچھی طرح یاد کرتے تھے اور یاد کرنے کو پختہ کرنے کے لیے ایک مسلسل سلسلہ یہ تھا کہ نمازوں کے اندر ان کی تلاوت کی جاتی اور صحابہ اکرام میں اس شخص کو بڑا صاحب منصب بڑا صاحب وسیل سمجھا جاتا تھا افضل سمجھا جاتا تھا جو جتنا زیادہ قرآن کریم اس کو یاد ہو اتنا ہی اس کو اپنے معاشرے میں فضیلت حاصل ہوتی تھی لہذا صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کی فکر میں رہتے تھے یہاں تک کہ جب کوشش حضرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے اور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو یہ تعقید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پس کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے اس طرح صحابے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی الفاظ کو بھی پڑھتے تھے اس کے معانی بھی سیکھتے تھے اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے اور اس طرح صحابے کرام میں بہت بڑی جماعت ایسے حضرات کی تھی جو پورے قرآن کے حافظ سے لہذا ایک طرف قرآن کریم حافظوں میں محفوظ تھا اور دوسری طرف حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی آیتیں ایک متفرنق رسخے کی شکل میں موجود تھی بہت صحاب کرام کے پاس خود ان کے اپنے مجموع لکھے موجود تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا فہضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجہ کر کے محفوظ کر دیا جائے ایک کتابی شکل میں محفوظ کر دیا انہوں نے ایک کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک مفصل حدیث میں بیان فرمائی ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت رضی بن ثابت کو بلا کر انہیں یہ فریضہ سوپا کہ جہاں جہاں قرآن کریم لکھا ہوا ہے ان کی آیتوں کو تلاش کر کے ان کو ایک مسلسل نسخے کی شکل میں کاغذ کے اوپر لکھ کر ایک مسلسل نسخے کی شکل بناو تاکہ مکمل کتابی صورت میں محفوظ ہو جائے حضرت تیز بن صاحب فرماتے ہے کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا اس کام کا ہوا بلاخر انہوں نے یہ کارنامہ انجام دینا شروع کیا یہ تھی کہ ان کا طریق کار یہ تھا کہ وہ خود حافظ قرآن تھے لہذا وہ اپنی یاد داشت سے بورا قرآن لکھ سکتے تھے ان کے علاوہ بھی بہت سے سواز اس وقت موجود تھے ان کی جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا نیز قرآن کریم کے جو سکتے تھے لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا بلکہ ان تمام ذرائعے سے بیق وقت لام کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفے میں درج نہیں فرمائی جب تک اس کے متواطر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئی اس کے علاوہ نبی کریم نے قرآن کریم کے جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھی حضرت عزید نے انہیں یکجہ فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے سنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس سکتے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت عزید کے پاس لے آئے اور جب کوئشہ سن کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی آیت لے کر آتا تو وہ چار طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے سب سے پہلے اپنی عداس سے اس کی توصیق کرتے پھر حضرت عمر بھی حفظ قرآن تھے اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے پھر کوئی لکھوئی آیت اس وقت قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک دو قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی پھر اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا اور مجموعہ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ کرام نے سیار کر رکھے تھے اس طرح یہ قرآن کریم کا پہلا نسخہ حضرت صدی کے اکبر کے اہد مبارک میں پہلا مکمل نسخہ جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا سیار ہوا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایسا ماخذ اور مرجے بن گیا کہ اگر کبھی کسی شخص کو لعائت کے لفظ میں کوئی ذرابی شبہ ہو تو وہ اس نسخے کی طرف رجوع کر اس کی تصدیق یا توصیر کر سکتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک یہ سلسلہ اسی طرح رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اہد مبارک میں اسلام بہت سے مختلف ملکوں کی طرف پھیل چکا تھا شام کے بہت سے علاقے پتا ہو چکے تھے ایران کے بہت سے علاقوں میں اسلام مہت چکا تھا اور وہاں لوگ قرآن کریم اپنے حافظے سے پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اندیشہ لائق ہوا کہ اگر ان کے سامنے کوئی تحریری نسخہ نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان قرآن کریم کے بارے میں کوئی اختلافات پیدا ہونے لگے لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جس طرح ایک نسخہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ خطوں میں بھیج دیے جائیں جو ہر خطے کے اندر ایک مرجع اور باخذ کی حیث اختیار کریں اور لوگ اگر کہیں کسی قرآن کے لفظ کے پڑھنے میں کوئی اتنازہ ہو یا کوئی اختلاف ہو تو لوگ اس کی طرف رجوع کر سکیں چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ اب وہی کام جو آپ نے حضرت صدیق اکبر کے زبانے میں کیا تھا اب اسی قسم کا ایک کام یہ ہے کہ آپ سات ایسے نسخے تیار کریں جس میں سارا قرآن کریم جمع ہو اور اس میں اس کے جو مختلف پڑھنے کے طریقے ہیں ان سب میں یقصانیت پیدا کر دی جائے تحریر کے طریقے میں بھی یقصانیت پیدا کر دی جائے یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی شخص نے قرآن کی کوئی آیت کسی ایک رسم خط میں لکھی کسی نے دوسرے رسم خط میں لکھی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ اب صرف ایک رسم خط میں قرآن کریم دکھا جائے گا اور وہ جو قریش کا رسم خط ہے چنانچہ اس رسم خط کے مطابق سات نسخے تیار کیے گئے اور سات نسخوں کو عالم اسلام کے مختلف خطوں کے اندر بھیج دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک مکہ مکرمہ میں ایک شام میں ایک یمن میں ایک بہرین میں ایک بسرہ میں اور ایک کوپہ میں بھیج جائے گیا اور ایک نسخہ مدیر تیبہ میں محفوظ رکھا گیا اس طرح یہ سات نسخے مختلف دنیا کے حصوں میں پہنچے اور پھر وہاں سے رفتہ رفتہ نقل ہو کر پھر ساری دنیا کے اندر پھیلے اور یہ بات ایک مرتبہ پھر واضح کر دینی ضروری ہے کہ یہ نسخے تو درحقیقت ایک مزید توسیق اور تعاید کے لئے تیار کیے گئے تھے ورنہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کا سلسلہ طبیعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک سے چلا آتا تھا حضرت صحاب اکرام میں بھی جاری رہا یہاں تک چھوٹے چھوٹے بچے پورا پورا قرآن حفظ کر دیتے تھے اور اس بات کا کوئی احتمال بھی باقی نہیں تھا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی معاذ اللہ ازنا تبدیلی بھی ہوتا وآخر العوان الحمدللہ رب العالمين